تہانی ہے بھارت کے اس ویر سپوت کی جس نے اپنے جیون کی آخری سانس تک بھارت ماتا کی رکشہ کی ایسا شور ویر جس نے نہ صرف اپنی لائف رسک میں ڈال کر اپنے ساتھیوں کی جان بچائی بلکہ اپنے شریر پر ٹیررسٹ کی گولیاں کھانے کے باوجود آخری دم تک ان سے مقابلہ کیا اور انہیں مار گرانے میں سفل بھی ہوئے جب بھی مروں گا تب اکیلا نہیں جاؤں گا دس بارہ دشمنوں کو مار کر ہی مروں گا کہنے والا وہ ویر جوان جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے لانس نائک موہننات گو سوامی کماؤ ایریا سے تعلق رکھنے والے موہننات گو سوامی کا جنب اترہ کھنڈ نینی تال کے لالکوان گاؤں میں سینکوں کے پریبار میں ہوا ان کی ہر پیڑھی نے دیش سیوہ کی تھی ان کے پتا شنکرنات گو سوامی سینہ میں حول دار تھے اور چاچا تین جنگ لڑ چکے تھے ان کے دادا اور پردادا بھی سینہ میں رہ چاید یہی کارن رہا کہ انہوں نے شروع سے ہی سینہ کی وردی پہن کر دیش سیوہ کرنے کا ہی سپنا دیکھا تھا دیش سیوہ کا یہ جذبہ ان میں اتنا کوٹ کر بھرا تھا کہ چھے بار ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی جی ہاں سہی سناب نے چھے بار ٹینٹھ پاس کرتے ہی انہوں نے سینہ میں بھرتی ہونے کی کوششیں سٹارٹ کر دی تھی لیکن ہر بار اس نے کسی کارن سے وہ ریجیکٹ ہو جاتے تھے جس نے اپنے جیون کی آخری سانس تک بھارت ماتھا کی رکشہ کی ایسا شور ویر انہوں نے اپنے نا صرف اپنی رائف رسک میں ڈال کر اپنے ساتھیوں کی جان بچائے آخر کار بلکہ اپنے شریر پر انٹری لینے میں سفھل ہوں دو ہزار دو میں انہوں نے پیراشوٹ ریجمنٹ کی لائنٹ بٹیلین کو جوانڈیا ہے پیراشوٹ ریجمنٹ ایک سپیشل فانسر بٹیلین ہے جو بہت ہی چیلنجنگ کنڈیشنز میں کام کرتی اور اپنے فیلس سولجرز کہنے والا وویر جوان جس کی میں بات کر رہا ہوں بڑے ہی سمیں میں لانس نائک گوسوامی میں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لانس نائک ایک رینک ہے جو آمٹ فوسز میں یوز کی جاتی ہے لانس نائک گوسوامی نے اپنی یونٹ کے کئی آپریشنل میشنز میں وولنٹیئر کیا اور جمہو کشمیر کے بہت سے سکسیسفل کاؤنٹر ٹیرریسٹ آپریشنز کا حصہ بنے اس کے بعد اب آیا وہ ساتھ جس نے ان کی بہدوری کی مصال قائم کر دی یعنی سال دوہزار پندرہ پندرہ اگرست دوہزار پندرہ کو ان کی چھٹی ختم ہوئی اور وہ اپنے گھر سے کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے انڈیپینڈنس ڈے کے آس پاس آتنک وادی گتی ویدھیاں اکثر بڑھ جاتی ہیں انٹیلیجنز کے پاس سالیڈ خبر تھی کہ تین آتنک وادی ایک ڈیزگنیٹڈ سپاٹ پر اپنے چھے اور ساتھیوں کو ریسیب کرنے آنے والے اور حال ہی میں LOC کروس کیا ہے اس سیچویشن سے ڈپٹنے کے لیے 21st August 2015 کو کیپٹن دیپیش مہرا کی لیڈیشپ میں پیرا ایس ایف کی ایک ٹکڑی جمہو کشمیر کے ہندوارا ڈسٹرکٹ کے ریموٹ ویلیج ہرموپ نے دو ساتھی پیرا کمانڈوز کے ساتھ میجر انوراک کمار کی لیڈیشپ میں ادھمپور میں سیچویٹڈ آمی ہیڈگوارٹر سے ایک الگ مشن میں نکلنے کی تیاری کر رہے تھے یہ چاروں اپنے سکوارڈ ویہکل میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے ریڈیو پر میسیج آتا ہے کہ کیپٹن دیپیش مہرا کو گولی لگ گئی ہے موہننات گوسوامی یہ سنتے ہی بار بار انوراک کمار سے ریکویسٹ کرنے لگے سر جلدی وہاں چلیے اگر مسیبت میں فسے اپنے ساتھیوں کو بھی نہ بچا پائے تو دیشواسیوں کو کیا بچا پائیں گے ابھی گوسوامی اور انوراک کمار کے بیچ ڈسکشن چل ہی رہا تھا کہ تب ہی ریڈیو پہ کھرمور سے دوسری خبر آتی ہے کہ آتنک وادیوں کے پاس کولیم یورٹ کیلشنکوو نام کی مشین گن ہے یہ مشیجر انوراک نے آرڈر دیا گاڑی کو موڑو اور کھرمور کی طرف لے چلو ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے پیرا کمانڈو نے 120 کلومیٹر کی سپیڈ میں گاڑی کو کھرمور کی طرف بھکانا چالو کیا کھرمور سے لگ بھک 200 میٹر پہلے چاروں پیرا کمانڈوز نیچے اترتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی پوزیشن ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں کہ تب ہی کچھ گولیاں آ کر ان کی گاڑی پر لگتی ہیں چاروں کمانڈوز فٹا فٹ کور لیتے ہیں اور سٹیلتھ موڈ یعنی بہت ہی چھپ کر گپت طریقے سے آگے بڑھنا چالو کرتے ہیں کھرمور گاؤں کی کنارے پہنچ کر آگے کا سفر وہ پیٹ کے بل لیٹ کرتے کرتے ہیں وہاں سے ہندوارہ کی پہاڑی کی اور ان سے لگ بھک 20 میٹر کی دوری پر انہیں آتنک وادی دکھائی دیتے ہیں آتنک وادی کی اس پوزیشن سے لگ بھک 10 میٹر دور انہیں گولی باری میں گھائل ہوئے کیپٹن تیپیش مہرہ بھی دکھائی دیتے ہیں اب کمانڈوز ایک بڑے سے پیڑ کا کور لیتے ہیں اور لانس نائک گوسوامی ہندوارہ کی کور لیتے ہیں پڑا کی پہاڑی کی طرف ٹورچ کی روشنی مارتے ہیں جس سے وہ کیپٹن تیپیش مہرہ کے سکوارڈ کو اپنی پوزیشن ریویل کر کے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکے یہاں اپنی پوزیشن ریویل کرنا ایک بہت بڑا رسک تھا کیونکہ ٹورچ لائک پلیش ہوتے ہی آتنکی اپنی مشین گن سے فائرنگ کرنے لگتے ہیں وہیں یہ چاروں کمانڈوز کیپٹن تیپیش مہرہ کی اور آگے بڑھتے ہوئے گولیوں کا جواب دے رہے اسی جوابی فائرنگ میں لانس نائک اپنیل کیپٹن تیپیش مہرہ کے پاس پہنچ کر اپنے کندھے کے سہارے سے انہیں اٹھا کر سیف پوزیشن پر پہنچاتے ہیں یہ آپریشن اگلے دن تک چلا اور اسے بعد میں آپریشن کھرمور نام دیا گیا بھارتیہ کمانڈوز سب ہی آتنکیوں کو مار گرانے میں سفل ہوئے اور اس طرح آپریشن کھرمور ایک سکسیسفول آپریشن ثابت ہوا